تو بہنوں آج کا جو دور ہے اس میں ہر طرف فیر اور ہیٹ کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے مسلم سوسائیٹی میں ڈسٹریس یا بے یقینی جنم لے رہی ہے اپنے مذہب اور شریعت کو لے کر آپ تو دیکھ ہی رہے ہوں گے کس طرح گورومنٹ اور سوشل میڈیا مل کر اسلامی شریعت میں چینجز لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو دوسری طرف ٹرڈیشنل اور سوشل میڈیا پر شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ایسے ماحول میں جو چیزیں ہو رہی ہیں بہت حد تک آپ دیکھیں گے جو برننگ ٹاپکس ہیں ٹرپل طلاق کو لے کر حلالہ کو لے کر پالی گیمی اور ہجاب کو لے کر پرسنل لوگ کو لے کر ایک جھوٹا پروپاگینڈا کیا جا رہا ہے یہ سب باتیں ہماری مسلم سوسائیٹی اور نوجوان نسل میں نیگیٹیو اثر ڈال رہی ہیں اور بہنوں اس سے بھی خطرناک اثر یہ ہوگا کہ ہماری یوت میں شریعت کے لیے ڈس بلیف جنم لے گی مثال کے طور پر اگر ٹرپل طلاق پر بات کی جائے تو ہم میں سے کتنی بہنیں اس ٹاپک کے بارے میں کانفیڈنٹ ہیں کہ آج ہماری بیٹیاں جو سکول اور کالیجز جاتی ہیں ان سوالوں کا کانفیڈنٹی جواب دے سکتی ہے جو ان کے کلیگ ہجاب کے نام پر یا چار شادیوں کے نام پر اٹھاتے ہیں ایس ہائر ٹائم کہ ہم ایک سٹرونگ سٹینڈ لیں اپنی شریعت کی حفاظت اور اس کو سماج میں لاغو کرنے کے لیے یہی وقت ہے کہ ہم سب مل کر یونائٹ ہوں اور اسلام کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں ہمیں لوگوں کو اس دس بلیف سے نکالنا ہوگا کہ صرف نماز، روزہ، زکاة اور حج ہی عبادت نہیں ہے بلکہ فیملی، میریج، انہیرڈنز، ڈیووز اور لوگوں کے بچ کنشپ یعنی صلاح رحمی ان سب کے بھی جو قوانین اسلام نے بنائے ہیں ان پر عمل کرنا بھی عبادت ہے یہی میسج لے کر جماعت اسلامی ہن حلق خواتین ایک قدم اٹھا رہے ہیں میرا روڈ میں الحمدللہ یہاں مسلمان ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں اور تاکہ یہاں کی بہنیں اس نگیتیو ماحول کا اثر نہ لیں اور کانفیڈنس بلٹ کریں اس لئے جی آئی ایش نے عورتوں کے لیے ایک گرانڈ کانفرنس آرگنائز کیا ہے جس کی تیم ہے پوائنٹ ون عورتوں میں مذہب اور شریعت کے بارے میں مکمل کانشیسنس یا آویرنس لانا اسے مقصد ہے کہ شریعت کی کمپلیٹ پچر آپ کے سامنے پیش کی جائے ڈراماز اور سپیچز کی شکل میں پوائنٹ نمبر ٹو ویمن رائٹس کے بارے میں سچی آویرنس کو پیدا کرنا کیا ہم نہیں دیکھتے آج بھی عورتوں کو ان کی وراست کا حق نہیں دیا جاتا دوسرے طرف کئی حقوق جو عورتیں جانتی ہی نہیں جو اسلام نے اسے دیئے ہیں پوائنٹ نمبر ٹری اسلام کو اپنے اصلی اور بیدار شکل میں پریزنٹ کرنا اس میں بتایا جائے گا کس طرح شریعت کو لاغو کرنے سے ایک ہیپی اور پیس فل سوسائٹی وجود میں آ سکتی ہے تو میری بہنوں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس عظیم شان کانفرنس جس کا نام ہے شریعت میری زندگی میری محافظ میں تشریف لائیں بارہ جنوری دو ہزار بیس آلہ حضرت گراؤنڈ کاننگو سٹیٹ میرا روڈ کانفرنس ٹائم صبح دس سے شام پانچ مجھے تر یہ ایک ون ڈے کانفرنس ہے جس میں سپیچز، ڈراماز، ترانے اور پینل ڈسکرشن بھی ہوگا ساتھ ہی وہ بہنیں جن کی چھوٹے بچے ہیں وہ کیج سیکشن میں اپنے بچوں کو رکھ کر اتمنان سے کانفرنس سے لطف اندوز ہو سکتی ہیں ایک بار پھر we are awaiting your presence in شریع کانفرنس شریعت میری زندگی میری محافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ